بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک عمد واقعہ ایک رات کا ذکر ہے دکندار دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک کتہ دکان میں گس آیا اس کے موں میں ایک تیلہ دبا ہوا تھا اس نے وہ تیلہ دکندار کی جانب بڑھایا دکندار سمجھ گیا کہ وہ اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے دکندار نے تیلہ کولا تو تیلے میں حریدی جانے والی اشیاء کی فہریسہ اور رقم موجود تھی دکندار نے پیسے لیا اور مطلوبہ سمان تیلے میں رکھ دیا کتے نے فوراں سمان کا تیلہ اٹھایا اور چلا گیا دکندار کتے کے فعل سے بہت حیران ہوا اور یہ جاننے کے لئے کہ اس کا مالک کون ہے اور اس نے کتے کا پیچھا کرنے کی ٹھانی کتہ باس سٹاپ پر پہنچا اور بس کی آمد کا انتظار کرنے لگا کچھ دیر بعد ایک بس آئی اور بس کتہ باس میں چھڑ گیا پٹہ دکھانے کے لئے آگے بڑھا جس میں کرا اور پتہ دونوں ہی موجود تھے کنڈیکٹر نے پیسے لیا اور ٹکٹ دوبارہ گلے میں بند پٹے میں ڈال دیا جب وہ منزل پر پہنچا تو کتہ سامنے کے دروازے کی طرف گیا اور اپنی دم ہلاکہ رشارہ کیا کہ وہ نیچے اتر نہ شاہتا ہے بعض جیسے ہی رکی وہ نیچے اتر گیا دکندار ابھی تک اس کا پیچھا کر رہا تھا کتے نے ٹانگوں سے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا اس کا مالک بہر نکلا اور اسے لٹی سے بری طرح مھارنے لگا رانو پریشان ہو کر دکندار نے اس سے پوچھا کہ تم کتے کو کیوں مار رہے ہو اس پر مالک نے جواب دیا اس نے میری نیند میں حلل ڈال ڈالائے چاویہ آپ نے ساتھ بھی دولے جا سکتا تھا یہی زندگی کی سچائی ہے لوگوں کی آپ سے توقعات کی کوئی انتہا نہیں ہے جس نم ہے آپ غلط ہوتے ہیں وہ آپ کی غلطیاں گنوانے لگتے ہیں ماضی میں کیے گئے تمام اچھے کام بھول جاتے ہیں ایک ذرہ سے غلطی پیر بڑھ کر رائے سے پہاڑ بن جاتی ہے یہی اس مادی دنیا کی فطرت ہے بلکل سچ کہاں لوگوں سے اتنا اچھا کام کر لیا کرو کر لیا ان کے ہر کم پورے کرو اگر ایک کام پورا نہیں کیا تو وہ کام آپ کے سامنے بار بار گنواتے جائیں گے گنواتے جائیں گے سب دوستوں سے ایک گزارش ہے اس کے بوجود بھی آپ نیکی کر لیا کریں جزا کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے تُب دونست سوهور چھوڑ دے پر چھوڑ دے پر چھوڑ دے موسیقی